دیوالی سے پہلے آتنکی حملے کی دھمکیوں نے دیش بھر کی سرکشہ ایجنسیوں کے کان کھڑے کر دی ہیں دیپاولی کے موقع پر آتنکیوں کو یہ ٹارگٹ پر حدیہ میں رام مندر، اجین کا مہاکال مندر اور ترپتی کا اس کون مندر ہے؟ پولس کو میل اور چٹھی کے ذریعے مندروں پر حملے کی دھمکی ملی ہے آتنکی حملے کی دھمکی کے بعد مندروں میں سرکشہ ورستہ کڑی کر دی گئی ہے ساتھی مندر آنے والے شردھالو کی کڑی جانچ کی جا رہی ہے چھوٹی سے چھوٹی سندگ چیز کو قبضے میں لیا جارہا سی سی ٹی وی کی مدد سے مندروں کے اندر اور باہر نگرانی کی جارہا ایئر لائنز کے بعد آپ مندروں کو ملی دھمکی ایوڈیا، مہاکال اور تیروپتی کے مندر کو دھمکی دیوالی پر کون بھیج رہا ساجش والے ایمیل دیوالی سے پہلے دیش کے پرسید مندروں کو مل رہی دھمکیوں نے سرکشہ ایجنسیوں کی نیند اڑا دی ہے پولیس سے لے کر خفیہ ویبھاگ تک دھمکی دینے والوں کو ٹریس کرنے میں لگے ہیں جیسے جیسے دیوالی قریب آ رہی ہے دھمکی دینے والوں کا لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں سرکشہ ایجنسیاں چوبیس گھنٹے alert موڈ میں ہیں ایوڈیا میں دو دن باد دیپوتسو ہے پانسو سالوں کے بعد ایوڈیا میں اپنے گھر لوٹے بھگوان رام لیلا دیپوتسو منائیں گے پہلی بار ہوگا جب رام لیلا اپنے گھر پر دیپاولی منائیں گے اس پل کا گواہ بننے کے لیے پوری دنیا سے بھگوان رام کے بھگت چھوٹی دیوالی کو ایوڈیا پہنچ رہے ہیں لاکھوں لوگ بھگوان دیپوتسو کا گواہ بنیں گے اس کو لے کر آخری وقت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بھگوان دیپوتسو کے آیوجن سے پہلے رام مندیر رنگ بیرنگی روشنی سے جگمگا رہا ہے ایوڈیا کا ہر کونہ دودھیا روشنی اور لیجر لائٹوں سے سرابور ہے لوگوں کو دیپوتسو کا بے سبری سے انتظار ہے لیکن بھگوان دیپوتسو کے آیوجن کی بیچ دھمکیوں اور حملی کے آشنکہ نے سرکشہ میں لگی ایجنسیوں کی نین دوڑا دی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ دھمکیاں جو دیش بھر کے مندیروں کو بل رہی ہیں دیکھئے یہ نیمید بریفنگ کی جاتی ہے جب کئی بہت بڑی ایونٹ ہوتی ہے باہر کا فورس ہوتے ہیں جون اور سیکٹرس میں جو جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ان سب کو الگ سے بتایا بھی جاتا ہے اس کا پھر ریئرسل بھی ہوتا ہے اور کل بھی ہم لوگ اس کو اور فائن ٹوننگ کریں گے اور جو جو ہمارے چیلنجنگ پوائنٹس رہتے ہیں ان کو بتا کر کے کراوڈ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے فائر سیفٹی، الیکٹرک سیفٹی ہماری جو ریو رائن سیکیوٹی کے جو ڈیفرنٹ ڈیمنشنز ہیں ان سب پر لوگ چرچہ کرتے ہیں اور وہ ہاں تیاریاں کرتے ہیں تاکہ جو بھی شردھالو آ رہے ہیں اور جو ہمارے اس میں آگنتک لوگ ہیں ان کو ہم لوگ اچھے طرح سے ان کی سواگت ستکار کر سکیں یا جس بھاویتا اور دیویتا سے اس پر کو مرانے کے لیے لوگ آتے ہیں جس بھاونا کے ساتھ وہ اس طرح سے اس میں شامل ہو سکیں سی سی ٹی وی کیمرے، درون اور اینٹی درون سولیشن سب کی دو تیاریوں کے ساتھ مس کر کے ہم کو ہم لوگ جو ہبارے سامرہانت لوگ ہیں ان کے ساتھ سامنوے بنا کر کے اس کو بہتر طریقے سے کرائیں اس بیچ آئیودھیا پولیس نے رفیق نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے بہاری ماترہ میں ویسپوٹک برامد ہوا ہے حالانکہ اس کے پاس جو ویسپوٹک برامد ہوا ہے دیپوٹسوں سے پہلے ایودھیا کی سرکشہ اور کڑی کر دی گئی ہے ایودھیا کے چپے چپے پر پولیس پی ای سی یو پی ایٹی ایس یو پی ایس ٹی ایف سپیشل کمانڈو فورس اور پہلا میلیٹری آر ایف کے جوان تینا تھے ہر دن آل آف سر بریفنگ دے رہے ہیں سبھی ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ کی جا رہی ہے ایک ایک پوائنٹ پر ڈیٹیل سے بات ہو رہی ہے ایودھیا کی طرح اجین کے مہاکال مندر کی بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے یہاں مندر پر آتنکی حملے کی دھمکی ملی ہے راجستان کے ہنمانگڑ ریلیوی سٹیشن کے ادھیکشہ کو ایک چٹھی ملی ہے جس میں مہاکال مندر کو تیس اکتوبر اور دو نومبر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے دھمکی دینے والے نے خود کو جہش محمد کا ایریا کمانڈر بتایا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے نشانے پر راجستان کے بھی کئی مندر ہیں پچیس دن پہلے راجستان کے ہنمانگڑ میں ایک پتر ملتا ہے دراصل یہاں پتر کسی آتنگوادی سنگٹھن دوارہ اسٹیشن ماسٹر کے نام دیا جاتا ہے جس میں صاف طور پر لکھا رہتا ہے کہ مہاکال شور مندر سہیت ان مندر اور ریلوی اسٹیشنوں کو بم سے اڑایا جائے گا حالکہ مہاکال شور مندروں میں سرکشہ ویوستہ بڑا دی گئی ہے ہم چونکہ مہاکال شور مندر کی بات کریں تو میں اس وقت مہاکال مندر میں ہی موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کی اور سے اندر آنے کا یہاں مارگ ہے یہاں پر تین لیئر میں اس پرکار کے بریگیٹ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ الگ الگ سرکشہ کرمی کھڑے ہوئے ہیں حالکہ یہاں کی جو سرکشہ ہے وہ تین سے چار لیئر میں ہیں جب دی کوئی سردھالو پرویس کرتا ہے تو اسے نیجی سرکشہ ایجنسی نگر سینک ہومگارڈ جوان پولیس کرمی اس کے ساتھ ہی مندر سمیتی سرکشہ کرمی اور مندر سمیتی کے کرمچاری ان سب کے جو گھیرا ہے اس سے بیچ سے گجرنا ہوتا ہے تب ہی وہ مندر میں پرویس کر سکتا ہے آتنکی حملے کی دھمکی ملنے کے بعد مہاکال مندر کی سرکشہ کو اور پکتہ کر دیا گیا ہے مندر کے ہر کونے کی نگرانی مندر کے کنٹرول روم سے کی جا رہی ہے مندر آنے والے لوگوں کو کڑی سرکشہ جانچ کے بعد ہی اندر آنے دیا جا رہا ہے مندر میں انٹری پوائنٹ پر تین لیئر کی سرکشہ کی گئی ہے پولیس اور سرکشہ گھار تینات کی گئے ہیں کئی چیکنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں شریمہ کالیشور مندر کی سرکشہ اس تھا بہت پکتہ ہے یادی ہم مندر کے آؤٹر لیئر کی بات کریں تو اس کے آس پاس مہاکال تھانا اس تھت ہے اور پورے ایریا میں لگتار گشت پولیس کی چلتی رہتی ہے ڈی ایز بی کی جو ٹیم ہے انٹریجنس کی جو ٹیم ہے وہ پورا ویوستی طروپ سے دیکھتی رہتی ہیں سمیہ سمیہ پر یہاں پر پولیس کی ٹیم انٹریجنس کی ٹیم کو بھیج کر کے پورا اندر تک چیکنگ بھی کرائی جاتی ہے اور کوئی بھی انپٹ ملتا ہے تو اس پہ ہم الیئرٹ رہتے ہیں اس کے علاوہ مندر کی انٹرک سرکشہ کی بات کریں تو پھر یہاں پر ہوم گارڈ کی اور پولیس دونوں کی ٹیمیں میجر پوائنٹس پر تینات رہتی ہیں اور چار سو سے زیادہ آؤٹسورس ایجنسی کے جو گارڈز ہیں وہ لوگ شدھالوں کو درشن کرانے کی ویوستہ کراتے ہیں کل ملا کر کے یہاں کی جو درشن ویوستہ ہے اس کی سرکشہ کو لے کر کے اور مندر کی سرکشہ کو لے کر کے بھی پوری پرشاشن کی ٹیم پولیس کی ٹیم ہمیشہ الیرٹ موٹ پر رہتی ہے وہیں تیروپتی میں تیروپتی تیرو ملا دیوستہنم میں آتنکی حملے کی لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں رویبار کو ایک ایمیل کے ذریعے تیروپتی کی سکون مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ایمیل بھیجنے والے نے دھمکی دی ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادی مندر کو اڑا دیں گے جس کے بعد مندر پرشاشن نے پولیس میں اس کے شکایت درج کر آئی سوچنا ملتے ہی تیروپتی پولیس نے تتکال کاروائی کی اور مندر کی تلاش ہی لی اس تھانیے پولیس نے ویسپوٹکوں کی جانچ کے لیے بم نیرودھک دستے اور ڈاغ سکوائیڈ کو بھی بلایا مندر کا کونہ کونہ چھانا گیا حالانکہ مندر پریسر سے کوئی سپوٹک یا آپتھی جانک سامان بنامت نہیں ہوا ہے پس 3 à 4 days we are receiving the mails to various hotels and airports in تیروپتی district so basing on the mails the searches were made by the utilizing the service of dog spots and other human resources they are also doing but no such material was found so far and there is the travelers and the doctor they should not fear nothing as of now no material was found and in that connection from which place the mails are received to the various hotels that is being investigated by police and other agencies also اسے پہلے شنیوار کو دو ہوتلوں کو بھی بم سے اڑانے کی دھمکی ملی تھی جس کے باعت پولیس نے ڈاغ سکوائیڈ اور بم نیرودھک دستے کے ساتھ ہوتلوں میں سرچ آپریشن چلایا تھا لیکن جانچ کے دوران پولیس کو کوئی بھی سندگ سامان نہیں ملی وہی لگاتار مل رہی آتنکی حملے کی دھمکیوں سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں حالانکہ پولیس لوگوں کو پوری سرکشہ کا بھروسہ دلا رہی ہے دیوالی سے پہلے مندیروں کو مل رہی ان دھمکیوں کو لے کر سرکشہ ایجنسیاں الیرٹ ہے وہی دھمکی بھرے ایمیل اور چٹھی بھیجنے والوں کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے کیونکہ ذرا سے چھوک بڑی آتنکی باردارت کو انجام دے سکتی ہے